پولیس شوکیاں غیر فعال کراچی ڈاکو کے سپورٹ تاجروں کا بڑتی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے صرف حکومت کو ایک ہفتے کا آلٹی میٹم تحافظ فراہم نہ کرنے پر وزیر آلہ ہاؤس کا گہراؤ کیا جائے گا شہر کا امن ٹھیک ہونا چاہیے وزیر آلہ سن کا بیان کہا کہ اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں لیکن پھر بھی مجھے پولیس اور رینجر سڑکوں پر نظر نہیں آتی حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن کا قانونی ماہرین سے مشورہ اہم پہلو اوپر غور شروع ماہرین نے کہا کہ حکومت کے دس سے پندرہ ارکان اجتفاہ دے دیں تو حکومت کے پاس سادہ اکثریت نہیں رہے گی آرڈیننس فیکٹری جل زمین بوس ہوگی لیگی رہنوہ ساد رفیق کا بیان کہا کہ عارف علوی نے امران خان کی غلامی کر کے ایوان صدر کو بے توقیر کر دیا پیپلز پارٹی کا پیکا قانون کو چیلنج کرنے کا فیصلہ یوسف رزا گلانی کہتے ہیں کہ پیکا آرڈیننس لانے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت خوف کا شکار ہو چکی ہے منی لانڈرنگ اور کرپشن غریب ممالکہ بڑا مسئلہ ہے وزیراعظم کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خلاف مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں آپ سارے منی لانڈرر اتحاد بنا رہے ہیں وزیر اطلاع فواد صادری کا بیان حکومت کا ہر ایک وعدہ جھوٹا نکلا پیپلز پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو کا بیان کہتے ہیں تبدیلی کا وعدہ کرنے والی حکومت نے تین سال میں ملک کو تباہ کر دیا سابق صدر عاصف علی زرداری پی ڈی ایم سربرا مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچ گئے رہنماوں کی ملاقات میں سیاسی صورتحال اور عدم اعتماد کی تحریک پر گفتگو کی گئی سن کا بینہ کا لڑکانہ میں ہاؤسنگ کالونی کو مالکانہ حقوق دینے کا فیصلہ مالکانہ حقوق کراچی کی کچھی عبادیہ کو بھی دیے جائیں گے اور ایس بی سی کی شہر بھر میں دھڑلے سے کاروائیاں جاری ڈیمولیشن اسکارٹ نے مختلف حضلہ میں کئی غیر قانونی تعمیرات کو مسمار اور سربا مہر کر دیا